ہم نے نبی کو اعلان کرتے دیکھا ہے رسالت کا رسالت ملتے نہیں دیکھا رسالت ملتے ہوئے اسی نے دیکھا ہے جس کی خلقت محمد کے ساتھ ہی ہے اسی لئے نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں ابھی میرے شہر میں ہی کلکتے میں سنتوشپور کے ایک جگہ میں شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ بہت وائرل ہوا مناظرہ تین مفتی ایک طرف تھے افسوس ہے کہ نہیں پہنچے تین ایک طرف تھے میں اکیلا ایک طرف تھا مفتی کہنے لگے کہ اس حدیث کی ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ علی اور لبی ایک ہی نور سے میں نے کہا اگر سات دلیل نہیں دی تو میں علی کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گا اور پن کمرے میں نہیں اور پبلک سٹیج میں میں نے کہا جو میں نے کہا پہلی دلیل امام احمد بن ہنبل نے اس کو فضائل صحابہ میں لکھا امام دیلیمی نے اس کو مصند الفردوس میں لکھا امام المستدرکل صحیح ہے میں اس کو امام حاکم نشاپوری نے لکھا توجہ کی جگہ کوکب دریفی مناتنب علی بن ابھی طالب میں اس کو ملہ صالح کا شفیل سنی الحنفیل ترمیزی نے لکھا امام خوار زمین نے اس کو اپنے مناقب میں لکھا عبداللہ امرسری نے اس کو ارجہ المطالب کے مناقب علی بن ابھی طالب میں لکھا سات دلیلیں دی میں نے امام نشائی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا سبان اللہ سبان اللہ میں نے کہا تجھے پتا ہے میں نے سات دلیل کیوں دی کیوں میں نے کہا اس لیے کہ حسین کی چوکٹ میں جو ایک مانگنے آتا ہے میرا مولا اس کو ساتھ دیتا ہے میں اس حسین کا نوکر دوں تو ایک رسالت محمدی کا گواب بس پانچ منٹ لر تقریر سمیتنے لگاؤں میں زبردستی کا خطیب نہیں ہوں میں پوری توجہ ایک خاموش قرآن دوسرا بولتے ہوئے محمد دوسرا بولتے ہوئے علی رسالت مصطفیٰ کا گواہ ہے میرا مولا اب بات سمجھ میں آئی کہ جب سولے ہو جائے بیا ہوا نبی نے کافروں سے سلا کیا اور سلا کر کے محمد نے بتا دیا کہ ہر زمانے کا محمد یہ چاہتا ہے کہ پہلے کافروں سے سلا ہو جائے ارے جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام جو پہنچ گئے ان کو سلام رات میں سوچنا میں نے کیا کہا تھا سلا ہوا سلا ہوا سلا ہوا نبی کی سلا نامہ میں لکھا گیا محمد رسول اللہ کافروں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر سلے کی نوبت کیوں آتی تو اس لفظ کو کاتھیے تو نبی نے علی کو کہا یعنی اس کے اس کو بدل کر لکھ دو محمد رسول اللہ کی جگہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ تو وہ میرا مولا جو حکم محمد پہ ہمیشہ سرندر ہو جاتا تھا پہلی مرتبہ میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے سرا کو پا مگر میں کیا کروں میرا ہاتھ اٹھتا نہیں آئے وجہ جائے محمد رسول اللہ علیہ دلہ جو سمجھ گئے وہ سلوات پڑے مل کر محمد وعالم حمد پر یہ ید اللہ ہے علی کیسے کر دے محمد رسول اللہ کو یہ ایک لوتا بولتا ہوا گواہ ہے نبی کی رسالت کا تو پوری توجہ بس آخری بات اور تقریر سمجھنے لگا ہو اللہ کی توحید کے دو گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے علی بولتے ہوئے محمد تو محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے علی تو علی کی امامت کے بھی دو گواہ ہونے چاہیے ایک خاموش قرآن دوسرا بولتے ہوئے حسن مولا حسن کی امامت کے بھی دو گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے حسین امام حسین کی امامت کے بھی دو گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے زین الابدین زین الابدین کی امامت کے دو گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے محمد باقر محمد باقر کی امامت کے دو گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے جعفر صادق جعفر صادق موسیقی 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 موسیقی